بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم عدالت خان اور ویئرز آج ہمارا لیسن نمبر سکس ہے اس لیسن میں ہم پریزنٹ کانٹینیوز تینس سٹیڈی کریں گے ویئرز اس سے پہلے بھی ہم سٹیڈی کر چکے ہیں کہ دیر آر تھری ٹائپس آف ٹینسز پریزنٹ ٹینس پاس ٹینس اینڈ فیچر ٹینس اینڈ ایس ٹینسز ایونگ فردر فور ٹائپس ہر ٹینس کی آگے کتنی کتنی ٹائپس ہیں چار چار ٹائپس ہیں ٹوٹل ملا کر باران ٹائپس بن جائیں گی ہم ہر ٹینس کو ایک اکر کر کے سٹیڈی کریں گے آج ہمارا دن پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کا ہے ویئرز اس لیسن میں جو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس اور اس کے جو مطلقہ ٹاپکس ہیں ان میں اس کی اسی ترتیب سے ہم جائیں گے یعنی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے پھر اس کا سینٹیکس دیکھیں گے ساتھ اس کا نیگٹیو اور انٹر آگٹیو دیکھیں گے اور ساتھ ہی اس کی ایکسرسائزز بھی کریں گے اور ویئرز اس سے پیچھتا جو ہم نے ٹینس پڑھا تھا یعنی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ساتھ اس کا طور سا ریویو بھی کریں گے تو آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں آخر میں جو ریویو کریں گے اس میں بھی ہم دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس سے پہلے جو ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ ٹوٹل تین ٹینس ہیں یہ نمبر ون پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اور آگے دیکھیں تو ہر ایک کی چار چار ٹائپس ہیں ہر ایک ٹینس کی انڈیفنیٹ ٹائپ ہے کانٹینیوس ہے پرفیکٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹائپ ہے تو ٹوٹل ملا کر یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹویلٹ ٹینسز بن جائیں گے تو ویئرز اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر ٹینس جو ہے وہ صرف اور صرف ورب اور ہرپنگ ورب پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کا ورب اور ہرپنگ ورب اور چینج کریں گے اس میں تھوڑی بہت چینج جائیں گے تو وہ ایک ٹینس سے دوسری ٹینس کی فارم میں چینج ہو جائے گا فار ایسیمپل آپ یہ دیکھیں تو یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اس کا سینٹیکس ہے سبجیک کی بات ورب کی فرسٹ فارم اسی طریقے سے کانٹینیوس کو دیکھیں تو سبجیک کی بات ہرپنگ ورب ہے اور ورب کے ساتھ آئی اینجی ہے اور اسی طریقے سے پرفیکٹ کو دیکھیں تو اس میں سبجیک اس کے بعد ہرپنگ ورب اور ورب کی تھرڈ فارم ہے تو آپ دیکھیں صرف ورب کی فارم چینج کرنے سے یا ہرپنگ ورب چینج کرنے سے ایک فارم سے دوسری فارم میں ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں ٹینس چینج ہو جاتا ہے تو یہ آگے ہم دیکھیں گے بھی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس تو اس پہ محمود سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے ڈیفینیشن اس کی کیا ہے The action is continued in present وہ ٹینس جس میں ایکشن موجودہ زمانے میں جاری ہو ایسے ٹینس کو پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس کا آ جاتا ہے اور اردو کے فکروں میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ان کے آخر میں رہا ہے رہے ہیں رہا ہوں رہی ہے وغیرہ آتا ہے تو یہ جس وقت آپ اس کو بنا رہے ہوں گے تو آپ کے لئے ضروری کیا ہے آپ اس کا سینٹیکس دیکھیں گے تو چلیں اس کا سینٹیکس دیکھتے ہیں بہت ایزی سینٹیکس ہے اس کا ذہن نشیدنا آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد ورب کے ساتھ آئین جی ہے تو آپ دیکھیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہم نے دیکھا تھا تو اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ ورب تھا لیکن پریزنٹ کانٹینیو سٹینس میں سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہے اور ہیلپنگ ورب کے بعد ورب ہے اور صرف ورب نہیں بلکہ اس کے ساتھ آئین جی کا اضافہ بھی آپ نے کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب کون کون سے یوز ہوں گے پریزنٹ انگ پریزنٹ continuous tense میں helping verb is m اور r use ہوتے ہیں تو ویورز یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے is third person single کے ساتھ استعمال ہوتا ہے m first person single کے ساتھ اور r جو ہے یہ تمام plural کے ساتھ استعمالتا ہے یعنی subject جدھر بھی plural ہوگا اس کے ساتھ helping verb r لگے گا اگر subject third person single ہے اس کے ساتھ is لگے گا اگر subject first person single ہے تو اس کے ساتھ m لگے گا اور یہ types of persons ہم already lesson number three میں study کر چکے ہیں اور اگر آپ اس کو دوبارہ اگر نہیں اگر آپ سمجھ پا رہے تو آپ اس کو دوبارہ سے review کر لیں اس کی تو اسی example ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ verb ہے eat eat پہ work ہوا ہے سارے کا سارا i am eating an apple میں سیب کھا رہا ہوں آپ نے کیا کیا سب سے پہلے subject i جو ہے وہ subject ہے subject کے بعد آپ نے کیا کیا helping verb لگایا i کے ساتھ helping verb کیا لگتا ہے m اس کے بعد آپ نے verb لگا کر اس کے ساتھ ing لگایا ہے i am eating an apple اسی طریقے سے رہے گا میں سیب کھا رہا ہوں اور اسی طریقے سے first person plural ہے subject first person plural لگائیں گے we we کے ساتھ helping verb r لگے گا اس کے بعد آپ دیکھیں اسی طریقے سے eat کے ساتھ ing لگا ہوا ہے we are eating apples ہم سیب کھا رہے ہیں سب سے پہلے subject subject کے بعد helping verb اور اس کے بعد verb کے ساتھ ing eat کے ساتھ ing لگا کے آپ نے eating میں convert کیا اس کو we are eating apples ہم سیب کھا رہے ہیں second person کے ساتھ دیکھتے ہیں you second person ہے یہ plural singular دونوں ایک کٹھا you e اس کو لکھتے ہیں اور you کے ساتھ helping verb جو use ہوگا وہ are استعمال ہوگا you are eating an apple آپ سیب کھا رہے ہو اسی طریقے سے third person single he third person single کے ساتھ helping verb is لگے گا he is eating an apple وہ سیب کھا رہا ہے they are eating apples وہ سیب کھا رہے ہیں یہ they third person ہے but it is that person plural they کے ساتھ کیا لگے گا are they are eating apples وہ سیب کھا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا first person single first person plural second person third person single third person plural ان کے ساتھ آپ نے دیکھا helping verb کون سے use ہو رہے ہیں وہ ساتھ eat کے ساتھ ing استعمال ہوتا ہے i am eating an apple we are eating apples you are eating an apple he is eating an apple they are eating apples یہ سارے کے سارے present continuous tense کے sentences ہیں اس کا جس وقت negative ہم پہ ہم جائیں گے یعنی negative جس وقت ہم اس کا بنا رہے ہوں گے نفی فکرہ بنا رہے ہوں گے تو اس کے لیے syntax کیا ہے not is used after is am are یعنی helping verb کے بعد صرف آپ not لگا دیتے ہیں تو یہ negative بن جائے گا for example i am not eating an apple میں save نہیں کھا رہا ہوں you are not eating an apple آپ save نہیں کھا رہے ہو not کس کے بعد لگ رہے ہیں helping verb کے بعد لگ رہے ہیں m کے بعد لگ رہے ہیں r کے بعد لگ رہے ہیں یا اس کے بعد بھی لگا سکتے ہیں they are not eating apples وہ save نہیں کھا رہے ہیں تو یہ negative بن گیا کس کا present continuous tense کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں interrogative کی طرف interrogative بہت easy ہے وہ syntax یعنی helping work کو آپ اٹھا کے subject سے پہلے لگا دیتے ہیں جس میں helping work کے is mr is used before subject یعنی is or یا m یا r جو بھی helping word ہے یہ subject سے پہلے use ہوتا ہے and question mark is used at the end آخر میں question mark لگا جاتا ہے اس کی example دیکھنے آپ am i eating and apple کیا میں save کھا رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے helping verb آپ نے لگایا اس کے بعد subject لگایا subject کے بعد verb ing eating am i eating and apple کیا میں save کھا رہا ہوں آخر میں question mark ضرور ڈالنا ہے اگر آپ question mark نہیں ڈالیں گے تو یہ غلطی تصور کی جاتی ہے intuitive بنانے میں are you eating an apple کیا آپ save کھا رہے ہو اس میں بھی helping verb سب سے پہلے اور اس کے بعد subject اس کے بعد آپ نے verb لگایا پھر an apple اس طرح سے رہے گا آخر میں question mark are you eating an apple کیا آپ save کھا رہے ہو اور آخر میں is he eating an apple کیا وہ save کھا رہا ہے تو بہت ہی easy ہے یہ اور easy طریقے سے سکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ نے صرف یہ بات ذہن رکھ نہیں ہے کہ helping work سبجیک سے پہلے لے کہیں گے اور آخر میں سینٹنس کی آخر میں question مار رگائیں گے تو یہ interagative بن جائے گا چاند اس کی example سے دیکھ لیتے ہیں وہ اپنا کام کر رہا ہے اس میں سبجیک کیا ہے وہ یہ third person single ہے he he کے بعد کیا لگے گا is لگے گا helping work اس میں کیا لگے گا is he is اس کے بعد do کے ساتھ آپ نے ing لگ نا ہے he is doing his work وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ برطن دو رہا ہے اس میں بھی third person single ہے he is washing the dishes وہ برطن دو رہا ہے پلیٹیں دو رہا ہے آپ نے یہ باز رکھ نی ہے کہ سبجک سب سے پہلے دیکھتے سبجک کے لحاظ سے آپ نے helping work use کر رہا ہے اور اس کے بعد جو verb لگے گا وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ing کا اضافہ ہوگا he is washing the dishes وہ برطن دو رہا ہے وہ مجھے دعوت دے رہی ہے third person single ہے she is inviting me میں سبغ یاد کر رہی ہوں i am learning the lesson i جو ہے یہ first person single ہے اس کے ساتھ helping work m لگے i کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا m لگتا ہے i am learning the lesson میں سبغ یاد کر رہی ہوں وہ جھوٹ بول رہی ہے she is telling a lie سب سے پہلے subject اس کے بعد helping work اور work کے بعد work کے ساتھ ing لگانا ہے she is telling a lie اور اس اس سے وہ امتحان دے رہے ہیں they are taking examination they subject ہوا اس کے بعد helping work r لگا اس کے بعد work کے ساتھ ing they are taking examination وہ امتحان دے رہے ہیں exercise پہ آپ نے چلے جانا ہے اس طرح negative اور interrogative آپ نے بنانے یہ دی گئے ہے 10 sentences ہیں present continuous tense کے آپ نے ان کا سب سے پہر negative بنانے پھر interrogative بنانے the cat is eating meat میں پہر آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں the cat is eating negative بنائیں گے تو آپ نے کی کرنے helping verb کے بعد not لگتا ہے the cat is not eating meat اس کے بعد آپ نے not لگا دینا یہ negative بن جائے گا billy گوش نہیں کھا رہی ہے لیکن جس وقت اس ہی کو آپ interrogative میں change کریں گے interrogative میں change کرنے کیا کرنے helping verb کو subject سے پہلے لگا دینا اس میں helping verb کیا use ہو ہے is تو آپ نے is کو اٹھا کے سب سے پہلے لگا دینا ہے is the cat eating meat اور آخر میں question mark ضرور ڈالنے تو یہ interrogative بن جائے گا تو یہ تمام sentences کے negative interrogative ضرور بنانے کوئی دوسری exercise میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی sentences ہیں ان کو present indefinite میں change کرنا ہے for example the cat is eating meat یہ ہم پتہ present continuous tense sentence ہے کیوں اس لیے کہ continuous sentence یہ ہے کہ سب سے پہلے subject پھر helping ور پھر work کے بعد ing لگا ہوتا ہے the cat is eating یہ present continuous ہے اس کو جس وقت آپ present indefinite میں change کریں گے تو indefinite کا syntax آپ ذہن میں رکھ ہے سب سے پہلے subject کے بعد کوئی helping work نہیں ہے direct work کی first form ہے یہاں پہ کیا ہوگا work eat ہے کیا ہو جائے گا the cat eats meat the cat eats meat present indefinite بن جائے گا billy گوش کھاتی ہے billy گوش کھاتی ہے present indefinite اور اس کو جس وقت change کریں گے تو اردو میں ہو جائے گا billy گوش کھا رہی ہے یہ اس کا مطلب کہ billy گوش کھا رہی ہے the cat is eating meat آپ نے اس کو جس وقت چیز آپ نے سینٹیکس کی حوالی سینٹیکس کو چینز کر کے دیکھ لینا ہے آخر میں ہم ریویو کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی آجائے گی اور اسی طریقے سے ایکسرسائز 3 ہے جہاں پہ کچھ سینٹینسز دیئے ہوئے ہیں اردو میں تو آپ نے ان کی انگلش بنانی ہے جہاں کئی مشکل پیش آئے تو آپ نے کمنٹ ضرور کر لے آپ کو ان ٹائم ریسپونس کیا جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں ریویو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی ٹینس پڑھا تھا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹینسز کا ریویو دیکھیں ٹینس ایک ورب ہے پڑھانا اس کو جسے ہوتا ہم مختلف ٹینسز میں یوز کریں گے کس طرح یوز کریں گے تو اس سے پہلے ہم صرف ایک ٹینس پڑھ چکے ہیں پریزنٹ دیفنیٹ اور آج ہم نے پریزنٹ کانٹینیوز پڑھا ہے تو دونوں میں اس کا موازنہ کر دیکھ رہے تے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ میں یوز ہوگا تو کس طرح یوز ہوگا اور پریزنٹ کانٹینیوز میں یوز ہوگا تو کس طرح سے یوز ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس اب آپ نے پڑھا ہو ہے کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا سینٹیس سب سے پہلے سبجیکٹ ہے اس کے بعد ورک کی فرم لگے گی یعنی he teaches teach کے ساتھ اس کے اضافہ اس کے کیا ہے کہ پیچھے سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگل ہے teach کو جس وقت پریزنٹ انڈیفنیٹ بھی یوز کریں گے تو کیا ہوگا سبجک کے بعد اس کی فرم لگے گی he teach تو نہیں ہوگا اس کا اضافہ ساتھ کریں گے چونکہ پیچھے سبجیک تھرڈ پرسن سنگل ہے اس طرح اگر i ہوتا e کی جگہ تو کیا ہوگا i teach e teaches وہ پڑھاتا ہے اسی کو پریزنٹ کانٹینیوز میں جس چینج کریں گے تو کس طرح کریں گے سب سے پہلے آپ سبجیک لگانا ہے پھر help verb must ہے اس کے بعد verb کے ساتھ آئی انجی لگا دن ہے he is teaching تو ویورز اس سے پہلے ہم سب پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد پریزنٹ کانٹینیوز پڑھا ہے تو teach کو ہم نے دیکھا کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہوگا تو کس طرح ہوں ہوگا پریزنٹ کانٹینیوز پہ یوز ہوگا تو ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے تو اپنا خیال دکھی گا آگے حذر ہوں گے انشاءاللہ تب تک تھینک یو اللہ حافظ